مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نامی پاسٹر مقصودگل کی طرف سے مقدس محفل اور اس کے تمام عرقین کو گریس بیبل فیلوشف منسٹری اس کے بانی کو اس کے چیرمین صاحب کو تمام اس کے عرقین کو اور مقدس پریئر گروپ مقدس محفل مسیح محفل جتنے بھی ڈیناومینیشن جتنے بھی مقدس گروپ سے آج صبح کا سلام قبولو میرے عزیزو میں ارزانہ کی طرح خدا کی زندگی بخش کلام میں سے آپ کے لئے پڑھوں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا آج ٹوپک ہے گناہ ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے گناہ ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے تو آئیے میں خدا کے مقدس پاک کلامے سے رومیوں کے نام خط اس کا پانچ باب اور اس کی چند آیات پڑھوں گا خدا کی اکلام میں یوں لکھا ہے پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لئے کہ سب نے گناہ کیا کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا توبی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہ کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مشیل تھا گناہ نہ کیا تھا لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسو مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی سو میرے عزیز ہو کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کی سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راست بازی کے بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسو مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ضرور ہی بادشاہی کریں گے خدا کی مقدس پاک کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص بلکت ہو میرے عزیزو خدا کا کلام جو دو دھری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے اور جو نس نس گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے میں نے ابھی کلام پڑا ہے کہ آدم نے گناہ کیا اور خدا سے دور ہو گیا یعنی ایک ہی ایک آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کی وجہ سے گناہ کی سبب سے موت آئی لیکن موسیٰ تک یعنی یسو مسیح کے آنے سے آنے سے پہلے موت کی بادشاہی تھی لیکن جب یسو اس دنیا میں آیا اس کے وسیلہ سے یسو مسیح نے قبر اور موت پر فتح پائی اور یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم راست باد ٹھہرے اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی آئی سو میرے عزیزو آئیے آج ہم یسو مسیح کو اپنا سخت نجات ہندہ قبول کریں تا کہ گناہ جو ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے جدا کرتا ہے ہم یسو مسیح کے وسیلہ سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں یسو مسیح نے کہا میرے بغیر تم باپ تک نہیں پہنچ جو بیٹے پر ایمان لیا وہ خدا پر ایمان لیا وہ باپ پر ایمان لیا اور دوری خدا اور انسان میں ہو گئی تھی گناہ کی وجہ سے کیونکہ خدا پاک ہے اور خدا کو گناہ سے نفرت ہے اس وجہ سے خدا سے خدا انسان کی دوری ہو گئی تھی لیکن یہ سمسی نے آکر انسان کے گناہوں کی خاطر اپنی جان قربان کی اپنی قربان کی حالہ اس سے پہلے بکرے چھترے ان کی قربانی دی جاتی تھی ہر سال قاہن جو تھا اپنی قوم کی خاطر قربانی دیتا لوگ قربانی دیتے لیکن میرے اجیسو اب وہ بات دیں خدا کا شکر ہے کہ یہ سمسی نے ہماری خاطر جان قربان کی ہماری خاطر قربانی دی اور ہمیں اس نے فتح دی ہے اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے ابلیس کے سر کو کچھل ہے اب وہ فاتح ہے تو اس کے ماننے والے بھی فاتح ہے اب جو گناہ سے خدا سے دوری ہوئی تھی اب وہ دوری نہیں بلکہ یسو مسی پر ایمان لا کر ہم خدا کے ساتھ مل گئے ہیں میں یقوب کا پہلا خاطر پندرائی پڑھوں گا کہ گناہ کس طرح ہم کرتے ہیں اگر ہمارے دل میں یسو کی محبت اگر ہمارے دل میں یسو کا پاک رو ہے تو پھر ہم گناہ نہیں کرتے نہیں کر سکتے لیکن ہمارا جو مخالف ہے ابلیس ابو ہمیں قید میں ڈال لیتا ہے ہم سے گناہ کرواتا ہے تو سنوئے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے یعنی گناہ سے موت آتی ہے گناہ جو ہے موت پیدا کرتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا سے الادہ ہو جاتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں کیوں کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے اس لئے خدا کی کلام میں لکھا ہے ہزکیل کی کتاب اٹھارہ بیس میں لکھا ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہ ہی مرے گی آج بھی اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی سزا موت ہے لیکن میرے عزیز ہو یسو مسی نے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں ہم اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں اور جو یسو مسی کو اپنے اندر لے لیتا ہے جو یسو مسی کو پہن لیتا ہے جو یسو مسی پڑتا ہے جو یسو مسی پر ایمان لاتا ہے کہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے اس پر موت کا کوئی اختیار نہیں یہ سچ ہے یہ ٹھیک ہے کہ گناہ جو ہے ابو خدا سے ہمیں جدا کرتا ہے اگر ہم یسایہ انسل باب دو آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا جب ہماری زندگی میں گناہ بڑھ جاتا ہے گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں تو پھر خدا بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے لیکن خدا نے ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بیجھ ہے اور جب ہم بیٹے پر ایمان آتے ہیں تو پھر گناہ کا اختیار نہیں تو اس لئے خدا کا اکلام یہ کہتا ہے کہ ہمارے کاموں نے بد کرداری نے خدا کے حکموں پر عمل نہ کرنے سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ ہم سے روح پوش ہو جاتا ہے وہ ہماری سنتا نے اور خدا انت کے اکلام میں یہ لکھا ہے کہ تم میری طرف رجو لاؤ تو میں تمہاری طرف رجو لاؤ گا سو میرے عزیز ہو یہ ہم بات بالکل کلیر سمجھ چکے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے دنیا موت آئے ایک بندے کی وجہ سے دنیا میں موت آئی اگر ایک آدمی کی وجہ سے دنیا میں موت آئی ہے گناہ آیا ہے گناہ کی وجہ سے موت آئی ہے اس نے گناہ کی اور آج پوری دنیا گناہ کی لپیٹ میں ہے لیکن اس کے ساتھ صلی زندگی بھی ہے اور وہ ہے یسو مسیح اگر ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اسے سکسی نجات اندہ قبول کرتے ہیں اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور خدا آتا ہم سے بڑا پیار کرتا ہے خدا ہمیں اقلاع میں یہ لکھا ہے کہتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے یعنی ہم چنیدہ لوگ ہیں یسو ہم سے پیار کرتا ہے اس نے ہمیں چنا ہے آئیے ہم یسو کے سامنے چکے یسو کے سامنے اقرار کرے اسے اپنا سکسی نجات اندہ قبول کرے تو یہ جو غناء کی وجہ سے غناء جو خدا سے ہمیں جدا کرتا ہے غناء جو خدا سے دور کرتا ہے یسو پر ایمان لاکر ہم خدا کے ساتھ مل سکتے ہیں صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے دیکھیں جو صادق ہے جو اچھی باتیں کرتا ہے جس کا قدار اچھا ہے تو کلام میں لکھا ہے یہ امسال گیارہ انیس میں لکھا ہے صادق صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے حالیلویہ یہ دو باتیں ہیں خدا میں نے کہا یہ استشناء کی کتاب میں لکھا ہے گیارہ باپ اس کی چھبیس سیعت میں یہ غالباً انتیس ہے وہاں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں آج تمہارے سامنے برکت اور لانتر رکھے دیتا ہوں برکت اس بات پر ہوگی جب آپ خدا کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کریں گے تو برکت پائیں گے اور جب آپ خدا کے بتائے ہوئے حکموں کو نہ مانوگے نہ فرمانی کروگے تو پھر لانت ہوگی لانت میں جاؤگی سو میرے عزیزو خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار سے زیارہ تیزہ خدا کا کلام میں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی بسر کریں ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ لپٹے رہیں گے ہم کس طرح سے خدا سے جدا ہو سکتے ہیں اور وہ ہے گناہ گناہ ہمیں خدا سے ازاد کرتا ہے سو میرے عزیزو خداون اپنے کلام میں یوں فرماتا ہے خداون یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداون کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے چونکہ تم نے خداون کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا آلے لے میرے عزیزو اگر ہم خدا کو چھوڑیں گے تو وہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا آئیے یہ اہد کریں یہ اس بات کا اقرار کریں ایمان لائیں کہ ہم خدا کو کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے ہم اس کا اکلام پڑیں گے ہم بقیتگی سے دعا کریں گے اور وہ کام کریں گے جو ہمارے خدا کو پسند ہے وہ نہیں کریں گے جو خدا کو پسند نہیں ہے تو اسی لئے خدا کے اقلام میں لکھا ہے کہ صادق جو ہے وہ زندگی پائے گا لیکن شریر موت تک پہنچے گا اور خدا نے بڑی جگہ پہ شریر کے لئے تمبی کی شریر کے لئے اپنے نبیوں کو بیجا شریر کے لئے اس نے کیا کچھ نہیں کیا اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو ہمیشہ کی زندگی پائے میرے عزیزو آجیے یہ سمسی پر ایمان لائے اسے اپنا سکھ سے نجات نجات قبول کرے تاکہ ہم کو ناہ سے بچے رہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی جو وہ ہمارے لئے لے کر آیا ہم اسے حاصل کرے آجیے میں آج کی کلام کے وصیلہ سے خدا آپ کو بڑی برکتے میں آپ کے لئے دعا کو میرے زندہ خدا تجھو ہے تجھو تھا تجھو آنے والا ہے تجھو کل کائنات کخالی کر مالک مسیح یسو میں میرے آسمانی باپ بڑی آجزی انقصاری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہوں تیری دل کی گرائیوں سے شکر گزاری کرتا ہوں خدا ہمیشہ کی زندگی دینے کے لئے تو اس دلگے میں آیا میں تجھو اپنا شک سے نجات ہندہ قبول کرتا ہوں تیرے قدموں میں جو کر یہ اہد کرتا ہوں یہ توبہ کرتا ہوں خدا ہمیشہ کی آج کے بعد میں کبھی بھی وہ کام نہیں کروں گا جو تجھے نہ پسند ہے بلکہ میں تیرے حکموں پر عمل کروں گا تیرے اکلام پڑھوں گا تیرے حکموں کو جانوں گا تجھے پہچانوں گا اور خدا ہند تاکہ میں گناہ سے بچا رہوں اور خدا ہند گناہ کے سباب سے اس دن میں موت آئی لیکن میرے جسوس ناصری تو نے ہماری خاطر اپنے جان قربان کی اور گناہ سے ہمیں بچایا اور وہ ہمیشہ کی زندگی میرے خدا تو جو دینے کے لئے آیا وہ ہمیں عطا کر ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھ میرے خدا اس دن میں رہت ہوئے انسان دکھ مسئیبتوں میں گر جاتا ہے اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو خدا ان خدا اسے گھر دے اگر وہ مسئیبت زد ہے اس کی مسئیبت یہ سنا میں دور ہو جائے وہ دکھ میں ہے دکھ یہ سنا میں دور ہو میرے یسو جی آپ نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا ہماری خاطر زیت کی موت بردارت کی ہماری خاطر تو نے خدا خدا اس دنیا میں آپ نے آپ کو پیش کر دیا قربان کر دیا اور خدا ہمیں گناہ سے بچا دیا تیرا شکر ادا کرتا ہوں شکر کرتا ہوں خدا کہ تو نے ہمیں مخلسی دی نجات دی اور خدا تیرا شکر کہ ہم اسی طرح نجات یافتہ رہے اور جب تو آئے تو ہم بعد اوپر اڑکا تیرا استقبال کرنے والے میرے خدا میں دعا گو ہوں افتخار بھائی کے لئے دیکھ اس کے پاس گھر نہیں ہے وہ بہت گریب آدمی ہے بہت پیسا ہوا ہے اکیل اکمانے والے ہیں خدا بچوں کی بڑی مشکل سے وہ کفارت کرتا ہے میرے خدا میں منت کرتا ہوں اور میرے ساتھ سارے جترے آپ دعا کرنے والے ہیں میں منت کرتا ہوں اس بھائی کے لئے ہم مل کر دعا کریں خدا اسے چاہے چھوٹا مکان دے اسے جگہ دے اسے گھر دے تاکہ خدا وہ اس دنیا میں رہ کر اچھی زندگی گزار سکے میرے خدا وہ تیرا بیٹھا ہے تو نے اس کے لئے بھی خون بھائیا ہے تو اس کا محافظ دنے کے بانو تو اسے اپنی پناہ میں رکھے تو میرا مالک خالق ہے تو میری ڈال سپر ہے خدا اس دنیا میں رہتے ہوئے میں خدا منت کرتا ہوں کہ ہم تیرے حکموں پر عمل کریں اور خدا خدا جہاں جہاں تیرے لوگ آباد ہیں انہیں بڑی برکہ دینا ان کے ساتھ ہونا میں منت کرتا ہوں ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان میں جتنی اقوام آباد ہیں خدا خدا آپس میں محبت پیار تیرے تیرا نام جلال پائے خدا ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے اس کی حکومت کے ساتھ ہو افواج کے ساتھ ہو سب کو اپنی پناہ میں رکھ اور خدا ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے میری دعا ہے خدا میری دعا کو سن میری التجاہ کو سن میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا ملک پاکستان یہ سمسید کے نام سے مانگتا ہوں سن اور قبول کر آمین